اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بلکل مارکٹ جیسا ربڑی سوائی فالودہ بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتا ہے مشکل سے صرف 20 منٹ لگتے ہیں اس کو بنانے میں اور اس کو بنانے میں زیادہ کچھ انگریڈینٹس بھی نہیں لگتے ہیں بہت ہی کم سامن میں بہت ہی کم قیمت میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ میں یہ اتنا زیادہ زبردست بن کر تیار ہوتا ہے کہ ایک بار آپ نے اس کو گھر میں ٹرائے کر لیا تو آپ مارکٹ کا لانا یا مارکٹ سے کھانا کمپلیٹ کے بھول جانے والے ہیں کیونکہ آپ مارکٹ سے بھی زیادہ ڈلیشیس اور کم قیمت میں کم محنت میں کم انگریڈینٹس میں اس کو بنا کر تیار کر لینے والے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے اس آسان اور مزیدار سا گرمیوں میں سب ہی کا ہی فیوریٹ فالودہ بنانا شروع کرتے ہیں تو ربڑی سیوائی فالودہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک ویسل میں دو ٹی اسپون گھی ایٹ کر دیا ہے گھی کو ہلکا سا میلٹ ہو جانے کے بعد اس میں میں ایک کپ یعنی دو سو گرام موٹی والی سیوائی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بارک والی سیوائی ہوں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو بھی آپ ہلکا سا روست کر لیجے گا روست کرنے سے اس کی روئے سمل ریموو ہو جاتی ہے اور ساتھی اس میں ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اب اس کو میں لگتار سٹر کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر جب تک روست کر لوں گی جب تک کہ اس میں ایک اچھا سا کلر نہیں آ جاتا اور اس میں ایک اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی بھن جانے کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی اچھا سا گولڈن ڈراؤن کلر آ گیا ہے بس اتنے ہی کلر پر اس میں ہمیں دودھ ایٹ کر دینا ہے اس میں میں ڈھائی کپ فل فیٹ دودھ ایٹ کر رہی ہوں جس کو آپ ویٹ میں میجر کرتے ہیں تو یہ ہے پانچ سو ایمل یہاں پر میں نے دودھ بوائل کیا ہوا ایٹ کر رہا ہے اور اس کو میں نے ڈاریک فریج سے نکال کر ایٹ کر دیا ہے بوائل کرنے کے بعد جو اوپر ملائی آ جاتی ہے وہ بھی میں نے اسی کے ساتھ اس میں ایٹ کر دی ہے ملائی ایٹ کرنے سے ہماری سیوائی میں ایک اچھی سی کریمی نیس آ جائے گی اور یہاں پر میں نے جو دودھ یوز کر رہا ہے وہ بھینس کا یوز کر رہا ہے آپ چاہیں تو گائے کا بھی یوز کر سکتے ہیں دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس میں اب میں آدھا کپ یعنی کہ سو گرام چینی ایٹ کر رہی ہوں چینی کو آپ اپنے ٹیسٹ اور ضرورت کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو میں نے چینی کے ساتھ لگتار سٹر کرتے ہوئے کپ کر لیا ہے جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی بھی ڈیزولف ہو گئی ہے اور سوائی بھی ہلکی سی سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں میں ایک ٹیسپون الائچی پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اب ان سبھی چیزوں کو لگتار سٹر کرتے ہوئے ہائی فلیم پر میں اس کو اچھی طرح سے کپ کر لوں گی اس کی کنسسٹنسی گاڑی ہو جانے تک تو یہاں پر مجھے اسے پکاتے ہوئے لوٹو میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بھی کافی گاڑی ہو گئی ہے اور ہم نے جو اس میں سوائیاں ایٹ کری ہیں وہ بھی کافی سوفٹ ہو گئی ہیں بس ہمیں اتنی ہی کنسسٹنسی تک ہی اس کو پکانا ہے کیونکہ تھنڈا ہو جانے کے بعد اس کی کنسسٹنسی اور بھی زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے جب اس میں اس طرح کے ببلز آنے لگ جائیں تب آپ سمجھ جائے گا کہ اس کی کنسسٹنسی بلکل پاوفیکٹ ہے اس سے زیادہ ہمیں ایسے نہیں پکانا ہے اب یہاں پر میں گیس کی فلیم کو آف کر رہی ہوں اور بس اس کو اسی طرح رکھ کر روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھوں گی تو یہاں پر میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈا ہو جانے کے بعد اس کی کنسسٹنسی کافی گاڑی ہو گئی ہے اب اس کو میں ایک بول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی کریمی سی ملائی دار سی ہماری سیوائیاں بن کر تیار ہوئی ہیں مارکٹ میں جو ربلی فالودہ ملتا ہے اس کی سیوائی کو پانی میں پکایا جاتا ہے اور اس کو ہم نے کیونکہ دودھ میں پکایا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ کتنا زیادہ زبردست ہوگا اب اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ رہی ہوں جس سے کہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو اس کو فریزر میں نہ رکھتے ہوئے فریج میں رکھ دیجئے گا آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ بعد میں فریزر سے سیوائی کو لے آئی ہوں اور یہ ابھی کافی تھنڈی ہو گئی ہیں ادھر میں نے ایک ٹیبل اسپون بیزل سیٹس جسے ہم تخمہ لنگا بھی کہتے ہیں اس کو میں نے ایک کپ پانی میں بھیگا کر فریج میں رکھ دیا تھا پانی میں بھیگانے کے بعد یہ کچھ ہی منٹس میں اپنی کوائنٹیٹی کے ڈبل ہو جاتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک کپ یعنی کہ دو سو گرام ربڑی لے لی ہے یہاں پر میں ریڈی میٹ ربڑی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ربڑی کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈیڈ ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اور اوپر آئے بٹن میں بھی دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر کے گھر میں ہی ربڑی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ون فوٹ کپ مکسٹ کلر ٹوٹی فروٹی لی ہیں ٹوٹی فروٹی میں یہاں پر میں نے اورنج ریڈ گرین ییلو کلر لیا ہے آپ کوئی بھی ایک کلر کی بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے چار سے پانچ سٹروبیریز لی ہیں جس کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے دو ٹیبل اسپون فائن چوب کی ہوئی بدا میں لے لی ہیں سٹروبیری اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور ربڑی فالودہ میں آپ اپنی پسند کے اور بھی بیریز یا پھر نٹس ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ون فوٹ کپ یعنی کہ فو ٹیبل اسپون روحبزہ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے روحبزہ نہ ہو تو آپ اس میں روز سرب بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری سبھی چیزیں بلکل ریڈی ہیں اب چلتے ہیں اس کو اسیمبل کرنے کی پروسس کی طرف جس کے لیے میں نے یہاں پر دو سرونگ گلاسز لے لیے ہیں اس میں ایک اچھا سا کلر دینے کے لیے گھر میں میرے پاس کچھ جیلیز رکھی تھی فرسٹ لیئر میں نے اس کی لگا دی ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو ایڈ کر لیجیے گا نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ لیئر میں میں نے اس میں ہماری تیار کی ہوئی سوائیں ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ٹوٹی فروٹی ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں ریڈی میٹ ربڑی ایڈ کر رہی ہوں ربڑی بہت زیادہ گاڑی تھی تو اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس میں میں نے آدھا کپ دودھ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے مجھے پرسنلی بہت زیادہ گاڑی ربڑی نہیں پسند اسی لیے میں نے اس کو ڈائلیوٹ کر کے ایڈ کر رہا ہے اگر آپ گاڑی ربڑی پسند کرتے ہیں تو اس میں دودھ نہ ایڈ کریں اب اس میں میں ہماری فائن چوب کی ہوئی سٹروبیریز ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں تخمہ لنگا کی لیئر لگا رہی ہوں ان سبھی چیزوں کو ہمیں گلاس میں اسیمبل کرتے ہوئے اس کی لیئرنگ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ بہار سے بھی تھوڑا پریزنٹیبل لک دے اب اس کے اوپر پھر سے میں نے ایک لیئر لگا دی ہے ہماری تیار کی ہوئی سیوائیں کی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر روحبزا ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر اسٹروبیریز کے چنگس رکھ دیا ہے ٹروٹی فروٹی ایڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے چوب کیا ہوئے بادام ایڈ کر دیا ہے اب اس میں میں تھوڑی سی ربڑی ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اوپر بٹر اسکوچ آئسکریم رکھ رہی ہوں ایک سے دو اسکوپ یہاں پر میں بٹر اسکوچ فلیورٹ آئسکریم یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی فلیور کی ہو یا جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ ونیلا ہو اسٹرابیری ہو ایوین آپ کو اگر چوکلیٹ فلیور کی آئسکریم پسند ہے تو آپ اس کے اوپر وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں فائنلی اس کو میں تھوڑا سا گارنش کر رہی ہوں اسٹرابیری ٹوٹی فروٹی اور اسی کے ساتھ چوب کیے ہوئے بادام کے ساتھ ساتھ ہی میں اس کے اوپر میں نے ایک ایک جیلیز رکھ دی ہیں اس کو گارنش آپ اپنے پسند کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک انسان کی اپنی ایک الگ چوائیس ہوتی ہے تو اپنے حساب سے اس کو گارنش کریں اسی کو ہی نہیں کسی بھی ڈیزرٹ کو کسی بھی ڈرنگ کو اپنے حساب سے ہی گارنش کیا کریں تو بس اس طرح سے بہت آسانی سے صرف 20 نٹ میں بن کر تیار ہو جانے والا مزیدار سا ربڑی فالودہ بلکل ریڈی ہے سبھی چیزیں یہاں پر ہم نے چلڈ سرف کری ہیں تو ہمیں آئس کیوبز یا پھر کرش کی ہوئی آئس ایٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہیں اس کی لیئرنگ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ایک ایک لیئر اس کی اتنی زیادہ پروپرلی دکھ رہی ہے اور لیئرنگ کی وجہ سے یہ کافی پریزنٹیبل لکھ دے رہا ہے اور جتنا زیادہ ٹیمٹنگ سا مزیدار سا یہ دکھ رہا ہے یقین مانیے کھانے میں یہ اس سے کئی زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ریسپیز ٹرائے کرنے کے بعد اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز میں ویڈیو اس کو شیئر کر دیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور سائٹ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور سے پریس کر لیجے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے سے آپ سے میری کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیوز مست نہیں ہوں گی اور آپ کو میری اسی طرح کی اور بھی دلیشیس اور ایزی فوڈ ریسپیز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا اور یہ کمپلیٹلی فری ہے سکاینڈلی اس کو جلدی سے پریس کر لیجے گا اوکے تھینکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو